اگر اہل حدیث نے غیر مخلدوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی روایت سے وہ بات مرادلی ہے کہ رمضان میں تحجد کنوٹ ہو جاتی ہے ترابی میں تو حضرت عائشہ اپنے نبی کی مسجد میں حجرے میں دیکھ کر اس بدت کو کیسے پرداش کر سکتی نہیں آپ کی حیاتِ طیبہ میں چالیس پر دو سال تک جبکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا راویہ ہیں ایک روایت کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا گیا ہے من احدث فی امرنا ما لیسا من ہو فہوا ردن ہماری شریعت میں اگر کوئی نئی چیز کوئی نکالتا ہے تو وہ مردود ہے ناقابل عمل ہے تو جب آپ نے خود فرمایا روایت کو نقل کیا کہ کسی نئی بات کو نقل کرنا بیدت ہے اور قابل عمل نہیں ہے تو چالیس پر دو سال تک اپنے محبوبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیس رکعت سرابی ہوتی رہی اس کو آپ نے کیسے برداشت کر لیا یاد رکھئے کہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کا وہ مقدس طبقہ ہے کہ جان دے دے گا اپنی آل اولاد کو قربان کر دے گا لیکن نبی کی مرضی کے خلاف عمل کو ہونے نہیں دے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے حجرے کے سامنے ایک کار پینٹر لکڑی کو کچھ میخ مار رہا تھا اما عائشہ حجرے سے نکل گئی میخ مارنے پر آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں جیسے نبی کو ان کی حیات میں ان کے سامنے آواز کو بلند کرنا بے عدوی ہے نبی کے وصال کے بعد میخ کی آواز بھی بلند آواز ہے نبی کے روزے کے سامنے یہ بھی بے عدوی نہ کرنا میخ کی آواز کو برداشت نہ کر کر پردے کے ساتھ آ گئی کار پینٹر کو کہا کہ مجید کے باہر جاؤ تھک تھک مت کیا کرو اور نبی کے روزے کی بے عدوی نہ کیا کرو ایک میخ کی تھک تھک پر اما عائشہ نے روکا اور بیس رکعت ترابی چالیس پر دو سال تک آپ کی مجید میں پڑھی جاتی رہی ہو آپ نبی کے عمل کے خلاف و عمل دیکھیں اور خاموش رہ جائیں یہ کئی سے ممکن ہے سب سے پہلے دنیا کے اندر ایک تھا اہل حدیث نیا نظیر حسین تہلوی الحیات بادل مماد کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ نیچری آدمی تھا اس نے سب سے پہلے دنیا میں آٹھ رکعت ترابی کو ایجاد کیا اور کہا کہ ترابی رمضان کے اندر آ کر کنمٹ ہو جاتی ہے یہ تحجد رمضان میں آ کر کنمٹ ہو جاتی ہے ترابی کے اندر تو اس نے جو ہے سب سے پہلے یہ بات کہی لاہور کی مسجد کا یہ امام تھا عبداللہ چکڑوالی القول الفسی اس نے کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر اب لوگوں میں کیا ہے کہ اب سب مقرر وہی تقریر کریں اور سب ملہ وہی بات کہیں تو اس مولوی کے پاس اس جو ہے مقرر کے پاس لوگ جاتے نہیں کچھ نہیں نہیں باتیں بولنا تو وہ اپنی لاہور کی مسجد میں لوگوں کو جمانے کے لیے ایک نئے فتنے کو اس نے جنم دیا اور کہا کہ ترابی صرف آٹھ رکعت ہے بیس رکعت نہیں اس عبداللہ چکڑوالی اور نظیر حسین تہلوی سے پہلے کسی نے بھی اب تک اس مکہ میں مدینے میں پوری دریہ میں آٹھ رکعت ترابی کو نہیں پڑھاتا بیس رکعت ترابی کی روایت مسنف ابن ابی شہبہ ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر روایت کو نقل کیا گیا ہے آقاہ دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین دنوں تک جو امامت فرمائی ترابی کی وہ بیس رکعت یہ تھی حدیث کی کتاب کا نام ہے مسنف ابن ابی شہبہ دو سو لوت پر چار صفہ نمبر اور جلد نمبر دو اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ہر جمعہ کے خدمے میں ایک بات آپ سنتے ہیں کل بدات سلالہ وکل زلالت فن نار ہر بدات گمراہی ہے ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ ہی نے اس روایت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاتھ چوبیس رکعتیں نماز پڑی ہیں چار عشاقی پرس اور بیس رکعت نماز ترابی کو میں نے آپ کے ساتھ پڑا ہے تاریخ جرجان ہے اور صفحہ نمبر ستائیس میں اس کا بیان کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چوبیس رکعتیں اور وطر ظاہر کی بات ہے چوبیس رکعتیں تو ترابی کی نہیں بیس رکعتیں ترابی کی اور چار رکعتیں عشاقی اور وطر کی نماز جو ہے الگ سے حضرت سیدنا عمر عمد القبطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر عمد القبطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر ایک حافظ امام کو مقرر کر کر بیس رکعت ترابی کو پڑھوایا ہے اور آپ کے زمانے میں برابر بیس رکعت ترابی بڑی جاد رہی تھی سنن کبرا بیحقی سفاہ نمبر چار سو نووت پرچھے اور جل نمبر دو کے اندر حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدی قلیفہ بنے بعد میں آم آپ کے بعد اور دو قلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہو یاد رکھئے یاد رکھئے ایک بات ایک بات یاد رکھئے صحابہ اور نبی کو جنہوں نے دیکھا حضرت صحابہ اکرام یہ وہ سبقہ ہے کہ اپنی گردلوں پر اپنے گلوں پر چھوڑیاں چلا سکتا ہے نبی کی منشاہ کے خلاف نبی کی مرضی کے خلاف کوئی عمل وہ دیکھنا نہیں چاہتا اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ کرے علیہ عزو اللہ اپنی عقل کو دیوانہ بنا کر اگر یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے بیس رکعت ترابی کو امام کے تابعے میں آپ نے جماعت کروائی تو دوسرے جو صحابہ تھے کیا ان کا ایمان مر چکا تھا کیا ان کے محبت نببی مر چکی تھی میں آپ کو بتاؤ کہ ایک مرنبہ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدبہ دے رہے تھے اور خدبہ دیتے اہلے آپ نے پروایا لوگو آج کل تم لوگ مہر بہت زیادہ دیا کرتے ہو عورتوں کو اور مہر کے اندر زیادہ دے کر تم فخر کیا کرتے ہو آپ نے لیمیٹڈ کر دیا آئندہ کتنے دین آر کتنے درہم سے بڑھ کر کوئی مہر ادا نہ کرے یہ تو کہنے کو کہہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا مسئلہ ہو فاروق ہوں گے پہلوان حضرت عمر فاروق ہوں گے بہدر حضرت عمر فاروق ہوں گے خلیفہ ثانی لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور حضرت عمر فاروق کا پڑھا کمزور ہوتا ہے تو دنیا کی ایک کمزور بڑھی بھی طاقتور بن جاتی ہے ایک بڑھیا عورت اٹھی اے عمر فاروق آپ نے کیا کہا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اب آدمیوں کو مہر اتنا باننا چاہیے کہا کب سے تم خدا بن گئے اور خدا کے نبی بن گئے حضرت عمر فاروق پھرنا گئے کام گئے اممہ جان کیا کہنا چاہتی ہو تو اممہ جان نے کہا کہ قرآن شریف میں کہا کہ بہت زیادہ مہر دینے کی اجازت ہے جو ان لیمٹ ہے اسے لیمٹڈ کرنے والے تم کون ہوتے ہو عمر حضرت عمر نے فرمایا معاف کرنا بڑھیا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں تو ایک بڑھیا حضرت عمر کو پکڑ سکتی ہے تو مسجد کے اندر حضرت عمر صحابہ کو جوڑ کر امام کو متعین آپ اس کو کر کر حضرت عبد الرحمن ابن عوب کچھ نام ہے امام آپ نے متعین کیا تھا بیس رکعہ تراوی پڑھائے ہو اور نبی کے منشاہ کے خلاف اگر ہوتا تو صحابہ چھوڑ دیتے ہر جیس نہیں چھوڑ دے تو یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر پاروخ یہ دور میں پوری بیس رکعہ تراوی پڑھی جا رہی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بے پنا محبت خود نماز پڑھتے ایک ایک رکعہ میں ایک ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی وہ مسجدوں کا نظام چلاتا ہے آپ کے زمانے میں ترابی اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی کہ لوگ لکڑیوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا بیس رکعہ پڑھی جاتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت سیدنا علی اور پھر اور ایک بات ہے حضرت عمر فاروق کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بیس رکعہ جو ترابی ہے وہ رمضان میں جو تحجتی وہ ترابی ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشاد ہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کم مرتبے کی جو چیز ہے ترابی اس کو تو پڑھ رہے ہو احتمام کے ساتھ اللہ کے یہاں اس سے بڑے مرتبے کے ایک عبادت ہے یعنی تحجت اس کو چھوڑ رہے ہو اگر تحجت اور ترابی یہ ایک ہوتی تو آپ یہ کیوں فرماتے دونوں الگ الگ ہیں تب ہی تو فرما رہے ہیں کہ ترابی کو پڑھ کر تحجت کو چھوڑ رہے ہو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنی سہری کے اخواب کے اندر یہ جو نماز ہے تحجت یہ نماز ترابی سے زیادہ قیمتی ہے تم بے وقفی کا کام کرتے ہو کہ ترابی کو پڑھ کر تحجت کو چھوڑا کر رہے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے آج کے غیر مقلدوں کے اقل پہ ہی بڑھ گئی کہ وہ تحجت اور ترابی کو رمضان میں بھی الگ کر رہے ہیں اور یہ یوں کہتے ہیں کہ رمضان میں دونوں آ کر ایک ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے دور میں حضرت علی کے دور میں سب جو ہے بیس بیس رکات رما سے پڑھی جاتے تھیں مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی ربا تعبی ہیں فرماتے ہیں ان کی وفات ایک سو چودہ ہجری میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تئیس رکات نماز پڑھی جاتی تھی یعنی بیس رکات ترابی اور تین رکات بھی تر حضرت عثمان غنی ربا فرماتے ہیں ایک سو چودہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی مسندس ابن عبیشیبہ تین سو نوت پر تین صفحہ نمبر جل نمبر دو میں آپ ذکر پر باتے ہیں کہ میں نے خود مکہ مکرمہ میں اس نماز کو پڑھا ہے ابن عبی مولئی کا یہ بھی ایک سو سترہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی یہ بھی فرماتے ہیں مسندس ابن عبیشیبہ میں جل نمبر دو میں کہ میں بیس رکات ترابی مکہ کے اندر پڑھا کرتا تھا امام شاپی رحمت اللہ علیہ مکہ میں آپ نے جب نماز پڑھی امام شاپی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں بیس رکات ترابی پڑھی اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے سندس دو دو سو چار ہجری کے اندر ہوئی ہے ترمیزی صفحہ نمبر ایک سو چھاسٹھ اور جل نمبر ایک کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور اسی طریقے سے جب مکہ میں اور مدیمہ میں بیس بیس رکات ترابی ہوئی ہوئی اور کلپائے راشدین نے اس عمل کو مضبوط کر دیا تو اجماع ہو گیا علماء کا برہدیت المجتحید میں اجماع ہو گیا المغنی اور ارشاد الساری اور شرح النکایہ اور خاضی خان پتاوہ وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے بدایت المجتحید میں کہ پوری علماء امت کا اجماع ہے کہ ترابی بیسی رکات ہے عیمہ اربا امام مالک امام احمد امن حنبل امام شافی اور سیدنا امام عاظم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ ان کا بھی خول یہ ہے کہ ترابی صرف بیس رکات ہے اور بیس سے کم ترابی نہیں ہے ایک بات غور کرنے کی ہے بہت چھوٹی اور بہت سمپل بات ترابی کہتے ہیں رشت لینے کو ترابی جماع ہے ترویہ کی ہر چار رکات کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا اس کو عربی میں جا کہتے ہیں ترویہ آرام کرنا اتنے عقل کے گدھے عقل کے قابل ہیں یہ لوگ غیر مقلل کہ دیکھئے عربی میں جماع کا جو لفظ ہے کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے یعنی یہ ہو یہ غلام ہو تو کہیں گے غلام دو غلام ہیں تو کہیں گے غلامان دو غلام ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتاب اور دو کتاب ہیں تو کہیں گے کتابان دو سے زیادہ ہو گیا تو جماع کا تیغہ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دو کے اوپر تین ہو یا تیس ہو یا تیس لاکھ ہو تو کہیں گے کتب فیہا کتبن قیبہ اس کے اندر قیمتی کتابیں ہیں کتب کہہ دیا جائے اب آٹھ رکعات پڑھتے ہیں تو چار رکعات کے بعد ایک ترویہ آیا اور آٹھ رکعات کے بعد کتنا آیا دو ترویہ آئے اسے ترابی نہیں بولیں گے ترویہ ہتان بولیں گے ترابیہ کا لفظ ہی آٹھ رکعات پر آ ہی نہیں سکتا ترابیہ ہتان بولیں گے ترابیہ اس وقت بولیں گے جب پانچ ترابیہوں کے ساتھ اگر کوئی بیس رکعات نمازِ ترابیہ کو پڑے جانابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ مبارک جلے کر آج تک بلان آغا مکہ مکرمہ اور مدیمِ منورہ میں مسجدِ نومی میں اور مسجد الحرام میں بلان آغا بیس رکعات ترابیہ ایک سال چھوڑے بغیر آج تک پڑی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ آقا کی سنت قیامت تک چلے گی جو اہلِ حدیث یہ دعویہ کرتے ہیں کہ تحجد کنوٹ ہو جاتی ہے رمضان میں ترابیہ کی شکل میں تو ان سے کوئی یہ پوچھے آخاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن جماعت سے پڑی مان لیا کہ وہ ترابیہ نہیں تھی تحجد تھی جس کو آپ نے نماز پڑھائی تحجد ہی مان لو تو آپ نے تین دن ہی پڑھا تو آپ تیز دن کیوں پڑھتے ہیں ایک ہوا حدیث کے خلاف اور دوسری بات آخا نے ان تین دنوں میں ناقرآن ختم کیا ناقرآن ختم کرنے کا حکم دیا تو آپ ترابیہ کے اندر قرآن کیوں ختم کرتے ہیں رمضان میں ایک دوسری غلطی ہے اور تیسری بات یہ ہے تحجد کو گیارہ محنوں میں انفرادی پڑھا جاتا ہے اکیلے پڑھتی ہیں تو رمضان میں آ کر وہ چیز جماعت سے کیسے ہو جاتی ہے تیسری بات بھی اور چوتھی بات بھی کہ تحجد جو پڑھی جاتی ہے وہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے رمضان میں گھروں کی چیز مسجد میں کیسے آگئی دیکھئے کتنی غلطیاں ہیں کہ یہ سب غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے عیم اربع اور دنیا کے جمہور علماء اور جمہور امت نے اس مسئلے کو ٹھکرا دیا ہے اور ان پر لانت ملامت کی ہے کہ تم رمضان کے اندر نمازیوں کی نمازوں میں خلل انداز ہوتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی سرکات ہے اب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین ہی کیوں پڑھائے پورے رمضان میں کیوں نہیں پڑھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسندے نہیں تھے بہت زیادہ پسندے بہت زیادہ پورے نبیوں سے پوری کائنات سے پوری مغلقات سے اللہ کو سب سے زیادہ کسے پیار تھا آخای دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آخا پوری ترابی کو پورے رمضان میں پڑھتے اللہ کہتے میرے حبیب کو تو ترابی بہت پسند ہے چلو میری امت کو فرض کر دیتا امت کا گھاٹا ہو جاتا ہے آج کتنے لوگ فرض کو چھوڑ کر خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے تو یہ ڈر کر کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے پین دن آپ نے پڑھا اب یہ بات کہ حضرت عمر کو کہاں سے پور مل گیا کہ وہ کسی چیز کو جاری کرے حضرت عمر کو جو پور ملا ہے وہ خود نبی سے ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین جیسے میرے طریقے پر چلنے میں تمہیں کامیابی ہے ایسے ہی خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے اس طریقے پر بھی چلو ان کا طریقہ میرا ہی طریقہ ہے ان کا طریقہ میرے طریقے سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے تو میرے طریقے پر چلنا خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا دونوں ایک ہے اور دونوں پر چلنے میں کامیابی ہے تو اسی وجہ سے حضرت سید عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک قرآن پر اور بیس رکعات تراوی پر جمع کیا اور صحابہ میں سے کسی صحابی میں اس کا انکار نہیں کیا اگر نبی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی اور شریعت کے خلاف بات ہوتی تو صحابہ لڑ جاتے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ سفین دو سفوں کی جنگ ہے اور جنگ جمل اونٹ کی جنگ ایک طرف امہ آئیشہ اور دوسری طرف حضرت علی حضرت علی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان ہیں فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شور دوسری طرف امہ آئیشہ کسے حق پر کہیں گے کسے باطل پر کہیں گے کسے سچا کہیں گے کسے سچ سے الگ کہیں گے زمانیں لڑ کھڑا جائیں گی پیرو پر زلزلہ آ جائے گا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کے مرضی کے خلاف بات تو دونوں مہدانے جنگ میں آگئے ادھر امہ آئیشہ بھی آگئی ادھر حضرت علی بھی آگئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیس رکعات ترابی پر امت کو ایک قرآن پر جمع کرنا غلط ہوتا تو جیسے امہ آئیشہ آگئی حضرت علی آگئے اور ادھر یزید نکل گئے ادھر حضرت ابو سفیان نکل گئے لڑائیوں کے لئے جنگ کے لئے جہاد کے لئے تو ایسے ہی ایک بہت بڑا تفقہ اٹھ جاتا اے عمر کہ ان تھی بزد کو ایجاد کر رہے ہو تم عمر یہ کیا کر رہے ہو جو کام نبی نے نہیں کیا صحابہ نے اس کا انکار نہیں کیا اور کسی روایت میں اور کسی حدیث میں انکار موجود نہیں ہے یہ میں نے کہا عبداللہ چکڑوالی اور میاں ڈپٹی نظیر حسین یہ دو کم وقت ہیں جو امت کے اندر کتنی کی بین انہوں نے ڈالا آٹھ رکعات ترابی کی اللہ کا عذاب بھی ان کو لگ جاتا ہے جو لوگ نبی کی سنت سے اٹھتے ہیں دیکھو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں بلکل سکون بنان کے ساتھ یہ یہاں پڑھیں گے یہاں کچھ آیا خارش کتے کی خارش غیر مخلدوں پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں نبی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے صحابہ کے دیکھو جا کر ابھی یہاں سے نکلنے کر جانا چار مرہ رکھو وہاں پر دیکھنا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوں یہ کچھ آئے وہ کرے یہ کرے اور نماز سے ہٹ جائیں گے خجاتش نہیں پوری خجری نماز میں جانے کی اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹا اللہ تعالیٰ نے اس خارش کو جو ہے مسلط کر دیا اور بھی شاید بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات میں کل جو ہے دوں گا دعا فرمائیں ہمیں کسی جماعت کے بارے میں کچھ برائی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت سے آگاہی کرنا ہے کہ کون حق پر ہیں کون باطل پر ہیں اور میں نے حدیثوں کے قرآن کے عیمہ کے اور تاریخ کے مکہ کی مدینہ کی سب حوالے دے دیئے وہ اس لیے تاکہ کل کوئی غیر مخلد آ کر آپ کو کہے نئی صاحب آٹھ رکھا سرابی تو ڈٹ کر آپ کہے اللہ کا کرم ہے ہم سنتوں پر عمل ہوئے